بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج ہم اپنا لیکچر نمبر فورٹین لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں عزیز طلبہ و طالبات ہم لوگوں نے اپنا فس چپٹر شروع کیا ہے باب اول تھوڑا سا آئی لاسٹ موضوع کو باب اول کے لاسٹ موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سٹارٹ کے تھوڑے سے موضوعات پہ ہلکی سی روشنی ڈالیں گے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس باب اول میں اسلام کے بنیادی اقائد ہیں ہم نے اسلام کے بنیادی اقائد کہاں سے سمجھے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بکرہ میں آیت نمبر 177 میں ارشاد فرماتے ہیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر پانچوں اقائد کے بارے میں بتایا دیکھیں من آمنہ باللہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر یعنی عقیدہ توحید دوسرا ہمارے پاس والیوم الاخرے یعنی آخرت کا دن قیامت کا دن تیسرا ہمارے پاس ہے والملائکاتے یعنی فرشتے ملائکہ پھر ہمارے پاس ہیں کتبِ آسمان والکتابِ آسمانی کتابیں اور والنبیجین اور نبیوں پر ایمان ان پانچوں اقائد کو میں نے آپ کے لئے یہاں پر لکھے دیکھیں نمبر ون اقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور عبادت میں اللہ کو وحدہ اللہ شریک ماننا دوسرا ہمارے پاس کیا ہے اقیدہ رسالت یعنی اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا سب پر یقین رکھنا تیسرا ہمارے پاس ہے اقیدہ ملائکہ یعنی فرشتوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام پر ایمان لانا پھر بچوں ہمارے پاس ہے چوتھا اقیدہ اور وہ ہے اقیدہ کتب آسمانی یعنی تورات زبور انجیل اور قرآن مجید پر ایمان لانا ہم نے پچھلے لیکچرز میں ون بائی ون ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا ہمارے پاس پانچوں اقیدہ ہے اقیدہ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین لانا آج ہم اقیدہ آخرت کو پڑھیں گے بچوں اقیدہ آخرت میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لفظ آخرت لغت کی روح سے یعنی اردو گرامر میں کیا معنی رکھتا ہے لفظ آخرت کے معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز دوبارہ دھو رہا ہوں گے آپ کے لئے آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز اور آخرت کا الٹ متضاد یا آپ کہہ سکتے ہیں مقابلے میں کون سا لفظ ہے تو لفظ آخرت کے مقابلے میں لفظ ہے دنیا اور دنیا کے معنی ہے قریب کی چیز یہ تو ہو گیا ہمارے پاس لغوی معنی اب ہم دیکھتے ہیں آخرت کا اسطلعہی معنی اسطلعہ شریعت اسلام آخرت کا اسطلعہی مفہوم کیا ہے یعنی شریعت اسلام میں لفظ آخرت کا کیا مطلب ہے شریعت اسلام کی روح سے لفظ آخرت یہ معنی رکھتا ہے کہ انسان دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ زندگی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے لیکن انسان کی روح اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانی روح کو انسانی جسم میں دوبارہ منتقل کریں گے اور اس دن انسان کو دنیا میں کیے گے اچھے عمال اور برے عمال دونوں کے لیے جزا اور سزا دی جائے گی اللہ پاک نے اس بات کی گوائی قرآن مجید میں خود فرمائی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نیک لوگ جنت میں ہیں اور بے شک گنگار لوگ جہنم یعنی دوزخ میں ہیں اب بچوں دیکھیں میں نے پہلے بھی عزیز البہتالبات آپ کو یہ بات واضح کی تھی کہ اسطلعہ معنی سے مراد ہوتا ہے شہریت اسلام کی روح سے اس لفظ کا کیا معنی ہے تو کبھی بھی شرعی مفہوم بتائیں تو اپنے الفاظ میں بھی بیان کیجئے اور ساتھ اگر آپ قرآنی حوالہ دیتے ہیں یا حدیث نبوی بیان کرتے ہیں تو وہ بہترین ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں پہ جب دیکھا کہ آخرت کا اسطلعہی مفہوم کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ انسان فوت ہونے کے بعد انسانی روح اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانی روح کو دوبارہ انسانی جسم میں منتقل کریں گے اور انسان اپنے اچھے عمال اور برے عمال کا بدلہ پائے گا اور اس بات کی گوائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتا رہی ہیں اللہ پاک نے فرمایا بے شک نیک لوگ جنت میں ہیں اور بے شک برے لوگ بد لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہیں اب طلبہ و طلبات ہم دیکھیں گے کہ آخرت کے بارے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے ہم اس کو سمیٹ کر چند الفاظ میں بیان کریں گے تو ہم تین اگر جملوں میں ہمیں اس بات کو بیان کرنا پڑے تو ہم کیسے بتائیں گے دنیاوی زندگی اخروی زندگی کا پیش خیمہ ہے یا طلبہ و طلبات ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری ہے ہم دنیا میں جو کچھ بوئیں گے ہم دنیا میں جیسے عمال کریں گے قیامت کے دن ہمیں انہی عمال کی سزا یا جزا ملے گی ہم یہاں پہ اگر اچھے عمال کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں آسانیاں اور جنت نصیب ہوگی اور اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے میں کتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے برے عمال جو کہ ہم نے دنیا میں بوئے قیامت کے دن اس کی ہمیں سزا ملے گی اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہے اس کا آخرت کے بارے میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے دوبارہ یہ بیان کرتا ہے کہ نظام دنیا ایک مقرر عمر رکھتا ہے جس طریقے سے ہر چیز کی ایک عمر ہے اور عمر پوری ہو جانے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ جو نظام دنیا چل رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ایک عمر گزار کے ختم ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظام دنیا نے درم بھرم ہو جانا ہے فنا ہو جانا ہے جب یہ نظام دنیا ختم ہوگا تو نظام آخرت اللہ تعالیٰ شروع کریں گے یعنی قیامت کا دن اور قیامت کے دن انسان اچھے اور برے عمال کی جزایہ سزا پائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں بچو کہ جو مومنین ہیں جو کلمے کا اقرار کرتے ہیں وہ توحید کے اور اقیدہ آخرت پہ اقیدہ ملائکہ پہ اقیدہ کتب آسمانی اور اقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن کچھ دنیا میں منکرین کافرین اور بہت سارے دشمن اناثر ایسے بھی ہیں جو آخرت کے دن کا یقین نہیں کرتے آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منکرین نے آخرت کے شبہات کا بھی اظہار فرمایا ہے اور پھر ان کا جواب بھی دیئے ہیں ہم اب دیکھیں گے کہ منکرین آخرت نے کن شبہوں کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کے شبہات کے کیا قرآنی جواب دیئے اب دیکھتے ہیں لفظ منکر سے مراد کیا ہے منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو رد کرنے والے کو نا ماننے والے اشخاص اب کچھ اشخاص ایسے تھے جنہوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بھی بتایا اور ہر ایک کے شبہ کا قرآن مجید میں جواب بھی دیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ہے منکرین آخرت کے شبہات اور پھر منکرین آخرت کے شبہات کے قرآنی جواب دیکھیں بچوں پہلا شبہ منکرین آخرت نے کیا کیا اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوْهَا اِذَا ذَلَلْنَا فِي الْعَرْزِي هَا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اور کہتے ہیں جب ہم زمین میں نست و نابود ہوگے تو کیا کہیں پھر نئے جنم میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے شبہ کے بارے میں اگاہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کس شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کس شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں فنا ہوگے جب ہم ختم ہوگے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں پہلے ان کے شبہ کا اظہار کیا اور پھر اس کا جواب بھی دی فرماتے ہیں وَهُوَا وَاللَّذِي عَبْدُوْا الْخَلْقَ سُمَّا يُحِدُهُ اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا یعنی دوبارہ بنائے گا اللہ تعالیٰ جو انسان کی تخلیق پہلی مرتبہ کر سکتے ہیں جبکہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو دوبارہ سے اس جسم میں قیامت کے دن کیسے منتقل نہیں فرما سکتے دوسرا شبہ مَنْ جُحِلْحِزَامَا وَحِيَا رَمِيمٌ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بسیدہ ہو گئی ہوں انہوں نے دوسرے شک کا اظہار کیا کہ جب ہڈیاں گل سڑ گئیں ختم ہو گئیں وہ سیدہ کا مطلب بچو پرانی ہو گئیں گل سڑ کے ختم ہو گئیں تو دوبارہ کیسے وہ ہڈیاں بن سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا بھی جواب دیا پہلے ان کے اس شبے کو بیان فرمایا اور پھر اس کا جواب دیا کل کہہ دیجئے یُخِيَ اللَّذِيَنْ شَا وَلَّا مَرَتِنْ فرماتے ہیں تو کہہ ان کو زندہ کرے گا جس نے پیدا کیا ان کو پہلی مرتبہ یعنی جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی مرتبہ بنایا وہ ان کو دوبارہ بھی زندگی عطا کرے گا تیسرا منکرین آخرت کا جو شبہ ہے وہ ہے وَقَالُوا اِنْهِيَا اِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُو بِمَا بُحُسِينَ اور وہ کہتے ہیں ہمارے لئے اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں اور ہم کو پھر زندہ نہیں ہونا اللہ پاک نے بچوں بڑے بہترین انداز میں ان کے منکرین آخرت کے شبہات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان کا جواب بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم امواتن تم پہلے زندگی میں نہیں تھے یعنی حالانکہ تم بے جان تھے کنتم امواتن تم بے جان تھے فاہجاکم پھر اس نے تمہیں زندگی بکشی سمم یمیتکم سمم یخجیکم فرماتے ہیں پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا سممال ہے ترچہون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے ہمارا بس آج کا جو موضوع تھا وہ ہے عقیدہ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین ہم نے دیکھا بچوں کہ قیامت کے دن پر یقین پر کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کے شبہات کو بیان کیا اور پھر منکرین آخرت کے شبہات کو قرآن مجید میں جواب بھی دے کر بیان کیا اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل آخرت کے بارے میں کیا کہتی ہے دیکھیں عزیز طلبہ و طالبات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور برائی کے راستے کے بارے میں سمجھ بوج عطا کی اور پھر انسان پر یہ چھوڑ دیا کہ وہ اب اللہ کے قوانین کو سمجھتے ہوئے سرات مستقیم پہ چلتا ہے یا پھر شیطان اور اپنے نفس پرستی کرتے ہوئے برے راستے کو انتہاب کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا ہے غورہ فکر کرنے کی صلاحیت بکشی ہے تو پھر انسان چیزوں کے بارے میں معاملات کے بارے میں سوچتا ہے غورہ فکر کرتا ہے تو آخرت کے دن کے بارے میں انسان انسانی عقل سوچتی ہے وہ کیسے کہ جب ہم انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اچھے عمال بھی سرزد ہوتے ہیں برے عمال بھی سرزد ہوتے ہیں کبھی جان بوجھ کے اور کبھی ہم سے غیر ارادی طور پہ کسی کو تو اس کے اچھے عمال کا بہت اچھی جزا ملتی ہے دنیا میں ہی اور کسی کو کبھی بھی اچھے عمال کی جزا اس دنیا میں نہیں ملتی تو کیا پھر اس کے اچھے عمال کی اس کو کوئی جزا ملے گی نہیں کیا اس کے اچھے عمال اس کے اللہ کے پاس محفوظ نہیں ہے یا جو لوگ برے عمال کرتے ہیں اور پھر بھی دنیا میں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا کبھی ان کی پکڑ نہیں ہوگی اس پہ انسانی عقل اکثر سوچتی ہے اور اللہ تبارک تعالی نے اس بات کے بارے میں بھی انسان کو قرآن مجید میں پیغام فرما دیا ہے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں ان کا عجر بھی محفوظ ہے اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کی سزا بھی ان کی سزا کا تائین بھی کیا جا چکا ہے بڑے بہترین انداز میں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا افا حسب تم انما خلقنکم ابسن وانتم علینا لا ترجعون سو کیا تم گمان کرتے ہو کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے اور تم پھر ہمارے پاس لوٹ کر نہ آوگے اب دیکھیں اللہ تعالی یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہم نے تمہارے لئے قرآن مجید کی تعلیمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم کو سمجھائیں انسان تک پہنچائیں اور پھر انسانی عمال اللہ تعالی کے پاس نوٹ کیے جا رہے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ پائیں گے اچھے عمال کی صورت میں جنت اور جس کا کہہ ہمیں بتایا جا چکا ہے شروع میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بے شک نیک لوگ جنت میں ہیں اور بے شک گنگار لوگ جہنم میں ہیں تو بچھو آج ہمارا جو تھا موضوع تھا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے آخری عقیدہ اور وہ ہے ہمارے پاس عقیدہ آخرت آج ہم نے بچھو اپنا لیکشئر ختم کرنے سے پہلے ہلکا سا آپ کو آج کے لیکشئر کے بارے میں دوبارہ بتاتی چلوں ہمارے پاس آج باب اول تھا باب اول میں ہم نے دیکھے اسلام کے بنیادی عقائد اسلام کے بنیادی عقائد ہمیں قرآن مجید میں یعنی ہمیں آیت کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں اور بڑی نیکی یہ ہے جو ایمان لائی اللہ پر اور یوم آخرت قیامت کے دن پر والملائکت فرشتوں پر والکتاب ہسمانی کتابوں پر والنبیجین اور نبیوں پر ہم نے پانچوں عقائد کو ون بائی ون پڑھا سب سے پہلے ہے عقیدہ توحید یعنی اللہ کی ذات پر یقین پھر عقیدہ رسالت تمام انبیاء پر یقین پھر عقیدہ ملائکہ فرشتوں پر یقین پھر عقیدہ کتب آسمانی کونسی چار آسمانی کتابیں ہیں توراق زبور انجیل اور قرآن مجید اور پھر عقیدہ آخرت عقیدہ آخرت پر ہم نے سب سے پہلے دیکھا لغت کی روح سے لفظ آخرت کیا معنی رکھتا ہے اردو گرامر میں لفظ آخرت کا معنی میں نے آپ کو بتایا بعد میں ہونے والی چیز اور آخرت کا الٹ کیا ہے یا متضاد کیا ہے دنیا اور دنیا کا کیا مطلب ہے قریب کی چیز پھر بچوں ہم نے آخرت کا استلاعی معنی دیکھا استلاع کس کو کہتے ہیں شریعت اسلام کو تو شریعت اسلام کی روح سے لفظ آخرت کیا معنی رکھتا ہے شریعت اسلام کی روح سے مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی جو انسان گزارتا ہے اور جب فوت ہو جاتا ہے تو دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم میں دوبارہ منتقل کریں گے اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنے دنیا میں کیے جانے والے اچھے اور برے عمال کی سزا پائے گا یا اس کا انعام پائے گا بچوں پھر ہم نے دیکھا تھا آخرت کے بارے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے آج ہم دنیا میں جیسے عمال کر رہے ہیں ہمیں خود ان کے بارے میں الٹ رہنا چاہیے کہ آج ہم حقوق العباد یا حقوق اللہ کو ادا کرنے میں اگر کتاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور کل اللہ کے سامنے اس کے لئے جواب دے ہونا پڑے گا اللہ پاک کے پاس ہماری ایک ایک بات کو نوٹ رکھا جا رہا ہے نظام دنیا کی ایک مقرر عمر ہے نظام دنیا پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس کی بھی ایک مقرر عمر ہے جیسے انسان کی ایک مقرر عمر ہے پھولوں کی ایک مقرر عمر ہے ہر چیز جب اپنی ایک مقرر عمر رکھتی ہے تو یہ نظام دنیا بھی ایک مقرر عمر رکھتا ہے اور جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا نظام دنیا ختم ہو جائے گا اور نظام آخرت اللہ تعالیٰ شروع کریں گے اور نظام آخرت یعنی قیامت کے دن ہر طرح کا حساب کتاب پوری سچائی کے ساتھ کیا جائے گا اور نظام دنیا دھرم بھرم ہو جائے گی تو پھر نظام آخرت کا سٹارٹ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منقرین آخرت کے شبہات بچوں ہم نے دیکھے پھر منقرین آخرت کے قرآنی جواب دیکھے آخرت کے بارے میں انسانی اقل کیا کہتی ہے کہ انسانی اقل غور و فکر کرتی ہے سوچتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے حاضر ہونا ہے اب ہم اپنا اگلا چو لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ جس چیز کو دیکھیں گے اور وہ ہے آخرت پر یقین رکھنے سے انسانی زندگی پر کیا حسرات مرتب ہوتے ہیں پہلے تو ہم نے جانا آخرت کمائنی لوہت کی روح سے بھی استلائی روح سے بھی منقرین آخرت کے شبہات دیکھیں منقرین آخرت کے شبہات کے قرآنی جواب دیکھیں انسانی اکل آخرت کے بارے میں کیا سوچتی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آخرت کے پر یقین رکھنے سے انسانی زندگی پر کیا حسرات مرتب ہوتے ہیں رضیز طلبہ و طلبات میری دعا ہے کہ ہم نے آج جو سبق پڑا اللہ پاک اس کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے آمین اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم